السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ڈال چاول کی ریز بھی لے کر رہا ہوں گے جو بہت یمی بننے والے ہیں ویسے تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ڈال چاول بناتا ہے لیکن آج آپ ڈال چاول بنائیں میرے طریقے سے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لی ہیں ڈال مونگ کی اور مصر کی آدھا دا پاؤ میں نے لی ہے ڈال اور اوپر رکھتی ہے چولے پہ میں نے پریشر ککر اور اس میں تین ٹیبل سپون ڈال دی ہیں گھی کے اور سات میں ایک درمیانی کٹی ہوئی پیاز ڈال دی ہے پیاز کو ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہلکہ براؤن ہوگا تو بس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اتنا صحیح ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے اور بس اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اس میں ڈال دینا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ جو میرے پاس ایک ایک ٹیبل سپون ہے ڈال میں تو ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہوتا ہے وہ مصر ہوتا ہے تو یہاں پر کھڑے مثالیں میرے پاس دو ہیں میرے پاس کالی علائچی اور دو سٹیک ہیں دارچینی کی اور تین ندد لوگ ہیں زیادہ گرم مثالیں نہیں ایٹ کریں گے یہاں پر ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دی ہے زیرہ تو اگر آپ کو گرم مثالہ زیادہ پسان دے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے میں نے بہت کم استعمال کیے ہیں اور ساتھ میں ہی یہاں پر میں ڈال دوں گی اس میں تین سے چار عدد جو ہے میرے پاس ٹیبل سپون ہے تو یہاں پر ایک ٹیبل سپون ہے وہ میرے نہیں کٹ ہوا تھا تو اب اس کو میں نے نکال دیا ہے اور اس کو کٹ کر دوبارہ سے اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر میری بیٹی جو ہے وہ اس میں چمچ ہلا رہی ہے تو میں ٹیماتر کاٹ رہی ہوں وہ بیچ میں کہیں رہ گیا تھا ٹیماتر اوپر کٹے ہوئے تھے نیچے کہیں چھپا ہوا تھا تو وہ بھی کاٹ کر اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ میں ہی تو یہاں پر پیاز کے ساتھ ہی میں نے جب ٹیماتر ڈال دیے ہیں وہ ٹیماتروں کو ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور گل جائیں ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس کے نمک کا تو ساتھ میں اب اس میں ڈال دیں گے اور بھی مسالے سارے ہلدی پاوڈر آدھا ٹیبل سپون ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون بھار کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے لال مرچ کا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ساتھ میں میں نے پیسی ہوئی جو دینیا پاوڈر کا ایک چمچ ڈالا ہے بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے وہ یہاں مسالے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں ڈال کر تو ساتھ میں اگر آپ کو لگے مسالہ لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں اور ٹیماتروں کو بیاز کا اچھے طریقے سے گلنے کا ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پرائی کرنا ہے بھوننا ہے کہ اچھے طریقے سے جو ٹرماتر ہیں اور اس میں ساتھ ہی پیاس ہے وہ گل جائے تو پھر اس میں ہم اگلا ڈال ڈال دیں گے یہاں پر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا کریں تو یہ دیکھیں مسارہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس میں میں ڈال ڈال رہی ہوں ساتھ میں ہی اس کے پانی بھی ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال یا پانی آپ کر سکتے ہیں میں چاولوں کے ساتھ بنا رہی ہوں تو اس لیے اس میں پانی زیادہ اٹ کروں گی یہ جب پکے گی تو یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں ڈال ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب اس کو ہم نے اوپر ڈکن بند کر دینا آئے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے پکانا ہے ایک سے دو اس کی جو سیٹی ہے وہ بولے گی تو پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اب آتے ہیں چاولوں کی طرف دو چاولوں کے لیے میں نے رکھ دیئے کڑائی اور کڑائی میں ڈال دیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال دیا ہے پیاس کے سوری اس کے گھی کے اور ساتھ میں ہی میں نے ڈال دیا پیاس ایک میڈیم سائز کی پیاس کو بھی ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اگر آپ چاہیں تو اسے پیاس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے زیرے کے کیونکہ ہم زیرے والے چاول بنا رہے ہیں تو یہاں پر دو میں نے بڑی علاجی کے استعمال کیا ہے اور ساتھ میں دو کڑی پتے اور تین عدد لونگ اور دو عدد میں نے ڈال دی ہیں اس میں دارچینی کے پیس تو یہاں پر اس کو ہم نے پیاس کو جو ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا آپ اگر چاہیں تو پیاس کی جگہ صرف زیرہ ہی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے پیاس کو سکپ کر دینا ہے میرے گھر میں جو ہے وہ صرف زیرے والے نہیں پسند کیا جاتے تو اس لئے میں نے پیاس بھی ایٹ کیا ہے تو اب اس میں میں نے ڈال دیا پانی پانی کا ہم نے بوائل ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے نمک کے اور اس میں کوئی مثالہ وغیرہ نہیں ڈالیں گے نہ کوئی مرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تو ساتھ میں ہی اس میں میں نے ڈال دی تھی دو سے تین ہری مرچیں اب یہ بوائل ہو گیا پانی تو اب اس میں ڈال دیں گے چاول چاول ڈال کر اس کو ہم نے بوائل ہونے کا تاکہ اس کا ویٹ کرنا اور اس میں چمچے لاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹی وغیرہ نہ بن جائے یہاں پر دیکھیں اس کا اچھا طریقہ سے بوائل آ گیا ہے تو ہم اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائ ہونے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پر پریشر ککر جو میں نے رکھا ہوا تھا اس کا میں نے فلم آف کر دی ہے تو یہ دیکھیں ڈال ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ ریڈی ہے اور چاول بھی جو ہیں دم کے لئے بلکل ریڈی ہیں اب ان کو ہم دم پہ لگا دیں تو اب آتے ہیں ہم اس کے طرف تڑکے کی طرف تو تڑکہ ہم نے جو ہے تین ٹیبل سپون میں نگی ڈال دیا تھا اور چار نے ثابت لال مرچ ڈال دی تھی تو ساتھ میں ہری مرچ دو عدد کاٹ کے تو وہ بھی اس میں اٹ کر دی ہیں تو اب اس کو ہم تھوڑا سا ذرا سا ہم سوتے کریں گے تو پھر ہم نے اس کو دال میں ڈال دینا ہے کیونکہ دال کا جو یہ مرچوں والا تڑکہ ہے یہ بہت زبردست دال میں ٹیسٹ رہ کر آتا ہے یہاں پر جو ہے دال کا تڑکہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے بلکل بس ہم نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اب اس کو دال میں ڈال دینا ہے یہاں پر دال جو ہے ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو چمچ کو ہلائیں گے اگر آپ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری مزہدار سی دال جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی دھنیا ڈالوں گی اگر چاہیں تو ہری میرچ بھی آپ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں دال جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب چلتے ہیں چاولوں کی طرف تو چاول جو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں چاول ہمارے بلکل نکھرے نکھرے بلکل لائدہ لائدہ چاول ہیں جو بلکل ریڈی ہیں اب اس کے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ فائنل لوک پذہ دار سے ہمارے چاول دال چاول جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ویڈیو پہ اگر نہیں ہوئے تو پلیز ویڈیو کو لائی شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ